اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دوست نے سوالات کیے ہیں ان کے انشاءاللہ میں مختصر سے جوابات بھی دوں گا انشاءاللہ اور پہلا سوال کسی نے کیا ہے کیا اسم اللہ ذات کا تصور کرنا ضروری ہے تو اسم اللہ ذات کا تصور بھی ایک عبادت کا نام ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا ہے فَاسْکُرُوْنِيَا اَذْکُورُكُمْ وَاشْکُرُوْلِي وَلَا تَقْفُرُونَ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا اور میرا شکر کر میری ناشکری مت کر یعنی کو فرمات کر تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بکرہ کے اندر کے مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو و ذکر کسیرہ اور کسرت کے ساتھ کرو اللہ کو یاد کرو اور کسرت سے یاد کرو اب جو بندے ہم دنیا دار بندے ہیں نماز سے بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیاوی کاروبار بھی کرتے ہیں ایک تو حکم آگیا یاد کرو اوپر سے آگیا ذکرن کسیرہ کسرت سے یاد کرو اب کسرت سے یاد کرنے کا یہاں سے کیا مقصد اور مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تین مطلب ہیں ذکر کی تین اقسامیں سن لیجئے پہلا ذکر بلجاہر اونچی آواز میں ذکر ذکر پاسنفاس سانس کے ساتھ ذکر اور ذکر تصور اسم ذات یعنی خیالات کو پاک کر کے اسم اللہ ذات کو اپنے دل پر اور اپنے سینے پر اور اپنی آنکھوں پر نقش کرنا مرکوم کرنا یہ تین طریقے علماء حق نے اور فقراء کاملین اولیاء اللہ عارفین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں جن میں ہمارے مربی پیرو مرشد حضر سخی سلطان اللہ عارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے اپنی سو سے زائد کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں ان میں آپ نے یہ چیز لکھی ہے کیا؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین یاد جو ہے اللہ کی وہ یہ ہے کہ جو رسول خدا محمد مصطفیٰ نے چالی سال غارہ ہرامے کی وہ کیا تھی؟ اسم ذات کا تصور اپنے دل پر کرتے تھے دماغ پر کرتے تھے پیشانی پر کرتے تھے اور پھر وہ اسم رسول اللہ کے جسم میں آیا اور رسول اللہ اسم بامسمہ ہوئے اور یہی تعلیم مولا علی کو دی اور بعد میں بارہ امام اور غوثی آزم اور دیگر اولیاء اللہ کو یہ سینہ بسینہ ملی تو یہ بہترین جو طریقہ ہے خدا کو یاد کرنے کا یہ تصور ہے خیال ہے اپنے دماغ کو روشن کرنا اپنے دماغ کے دریچے اور عرفان کو کھولنا اور اسم اللہ ذات کا مراقبہ کرنا جب بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ مراقبہ کرتا ہے تصور کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جب اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ذات کا تصور اپنے دل پر کرتے ہیں آنکھوں پر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے قلب کو زندہ روشن جوید منور کر دیتا ہے پھر وہ دل اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے مثال دل کیا کام کرتا ہے؟ دل کام کرتا ہے خدا کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ قلب قرآن مجید نے فرمایا قلب قلب سلیم بن جاتا ہے سلامتی والا دل یہ سلامتی والا تب ہوگا دل جب اس کا تعلق سلامت سے ہوگا سلامت کون ہے؟ وہ صرف حیو قیم اللہ کی ذات سلامت ہے جب تک آپ کا تعلق کسی سلامت سے نہ ہو جائے اور سلامتی کا تعلق خدا سے ہے تب تک آپ کا ذکر جاری نہیں ہوا زبانی ذکر تو ساری دنیا کرتی ہے لیکن حقیقی اور جو اصلی جو ذکر ہیں وہ ہے قلبی روحی ذکر یعنی کہ جو ہر وقت ہی آپ کا دل ذکر کرتا رہے اور جب دل اور روح ذکر کرتی ہے یہ کہلے ذکر انکسی راہ پھر یہ کسرہ سے ذکر کرتا بندے کا یہ لسانی ذکر ہے جو زبان کا ذکر ہے یہ کسرہ سے ذکر نہیں کر سکتا اس لئے حکم یہ ہوا اولیاء نے وارد یہ کیا بیان یہ کیا کہ ہم اپنے دلوں کو اسم ذات سے روشن کریں یعنی اسم ذات کا تصور کریں تاکہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بیدار ہوں زندہ ہوں ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لطائف اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیئے ہیں اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پاوریں اتاکتیں رکھی ہیں وہ اسم ذات کے تصور سے زندہ ہو جائیں گی سلطان بہو فرماتے ہیں لگاہتار آپ جب کسی لطیفے پر اسم اللہ ذات نقش کرتے جائیں گے پھر جیسے کہ لطیفہ نفس ہے یا قلب ہے یا روح ہے یہ لطیفے کہتے ہیں مقامات کو تو جب آپ ان مقامات پر اسم اللہ ذات کی بار بار باطنی اور روحانی اور اپنے دماغ کے ساتھ مرکوم کریں گے اسم اللہ کا اس پر وزن دیں گے زور دیں گے تو دل کے اندر اسم اللہ ذات کا وہ باگیچہ بن جائے گا اور دل اسم اللہ ذات کا حرم بن جائے گا اور پھر وہ پورے جسم کو مہکا دے گا نور الہی سے منور کر دے گا تو اس لئے اسم اللہ ذات کا جو تصور ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اسم اللہ ذات کا تصور آپ کو ولی بنا سکتا ہے اور آپ کے باطنی لطائف کو زندہ کر کے یہ تصور اسم اللہ ذات آپ کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تصور اسم اللہ ذات کرنے کی توفیق عطا فرمائے